بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں جہاں پر بھی ہوں گے بہت بیٹر کر رہے ہوں گے سو بیسیکلی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پاسٹ پیپر جو ہے وہ الیکٹریکل انجنرنگ کا وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاسٹ پیپر بیسیکلی لیسکو کا پاسٹ پیپر ہے اوٹی ایس نے اس کے علاوہ اوٹی ایس اس کی ٹیسٹنگ ایجنسی کا نیم ہے اور انہوں نے یہ ٹیسٹ کنڈا کروایا تھا اس کے علاوہ اوٹی ایس جو ہے وہ اور بھی ٹیسٹ کنڈا کروایا چکی ہے الیکٹریکل انجینئرز کے لیے جیسا کہ لیسکو کا ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ ریسینٹلی وابڈا کا ٹیسٹ کنڈا کروایا ہے اس کے علاوہ نیپرا کا ٹیسٹ اور مدلب نیلم جہلم الیکٹریکل پاور پلانٹ اور اس کے علاوہ نیشنل الیکٹریکل پاور ریگولیٹری ہے تھا اوٹی کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اوٹی ایس جو ہے وہ کنڈا کروا چکی ہے سو بیسکلی آج ہم لوگ اوٹی ایس کا کنڈا کروایا ہوا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دسکاس کریں گے سو ویڈاؤٹ این ایڈیلے لیٹس گیٹ سٹارٹ دا ویڈیو پہلا ایم شکو جو میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکاس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ایم شکو نمبر اوٹی ایٹ پیپر کپیسٹر ایس یوزیلی اویلیبل ان دی فارم آف تو اس کی اوپشنز ہے ہم لوگوں کے پاس اے مطلب ٹیوبز میں بھی رولڈ فائلز میں سی ڈسکس میں یا میسٹ پلیٹس کی فارم میں سو بیسکلی ایک پیپر کپیسٹر جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس رولڈ فائلز کی فارم میں جو ہے وہ اس کا کریکٹ اوپشن ہوگا پیپر کپیسٹر ایس یوزیلیبل ان دی فارم آف رولڈ فائلز اب اس کی جو سمیٹری ہے وہ اس کی ڈسکرپشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بسکلی ایک پیپر شیٹ ہوتی ہے اور پیپر شیٹ کے اوپر آپ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک میٹل فائل ہوتی ہے اب میٹل فائل جو ہوتی ہے وہ اباب این بیلو ہوتی ہے اور اس کے بیٹوین ڈائیلیکٹرک آپ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اے پیپر sociale میں میں رول کر دنیا کبول کر دیئویں ڈائیلیکٹ hidden thread یہ پیپر کو ہوتا ہے اینبل ویڈ میں ہیں آپ کہ دائیلیکٹرک گر líون جو ہوتا ہے two completed지도 پیپر ہوتا ہے بسکلی وہ پیپر جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس hol کے اندر میں ہیں رول کیا جاتا ہے سو بیسیکلی پیپر کپیسٹر جو ہوگا اس کا کریکٹر اپشن پیپر کپیسٹر is usually available in the form of the رول فوائلز ٹیوب کی فارم میں اس کو آویلیبل نہیں ہوتا نہ ڈسک کی فارم میں اور نہ ہی میسٹ پلیٹس کی فارم میں آویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیو ہے فارویس آف دو فالویگ پیرامیٹر ایم سی کیو نومر فورٹی نائن the capacitance of the capacitor remain uneffected سو بیسیکلی capacitance of the capacitor جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے c is equal to a epsilon nor epsilon or over d سو اس کے اندر بیسیکلی c جو ہے ہمارے پاس capacitance کو represent کر رہا ہے اب اس کے اندر جو capacitance کا فارمولہ ہے اس میں ہمارے پاس area کے اوپر یہ capacitance جو ہے وہ depend کر رہی ہے ہم لوگوں کے پاس distance کے اوپر depend کر رہی ہے سو بیسیکلی وہ وہ factor جس کے اوپر capacitance depend کر رہی ہے وہ ایک تو a option یعنی کی distance پہ depend کر رہی ہے area کے اوپر بھی depend کر رہی ہے اور nature of the dialectric b کے dialectric کی nature کیا ہے اس کے اوپر capacitance جو ہوتی ہے وہ depend کرتی ہے سو جو چیز جس کے اوپر capacitance جو ہے وہ depend نہیں کرتی وہ بیسیکلی thickness ہوتی ہے اور یہ ہم لوگ فارمولے سے بھی judge کر سکتے ہیں کہ c is equal to a epsilon nor epsilon r over d سو اس کے اندر جو ہے وہ distance بھی آ رہتا ہے area بھی آ رہا لیکن thickness کا factor نہیں آ رہا سو بیسیکلی d will be the right option for this mcq moving upon the next mcq question number 50 what will be the turn passing through the ring shaped air cold coil when the number of the turns is 800 and ampere turns are 3200 سو بیسیکلی یہ فارمولے سے جو ہے وہ solve ہوگا اب اس کے اندر ہم آئے پاس given ampere turns جو ہیں وہ آپ لوگ کو given ہے وہ اب ہم لوگ کے پاس 3200 ہے number of turns جو ہیں ہم لوگ کے پاس 800 ہیں اور ampere turns جو ہیں وہ 3200 ہیں سو بیسیکلی اس کو کلکولیٹ کرنے کا پامولا ہے کرنے کو find out کرنا ہے تو کرنے پاس through the ring جو ہوگا وہ ہم لوگ کے پاس ampere turns کو آپ نے number of turns سے divide کر جائیں سمپلی تو آپ لوگ کے پاس کرنے آ جائے گا سو بیسیکلی جب آپ لوگ ampere turns 200 کو کرنے پاس کرنے پاس 4 will be the right option 2 wrong 6 جو کہ C option وہ بھی wrong ہے اور 8 جو کہ D option وہ بھی wrong considered ہوئے گا moving upon the next MCQ number 51 a capacitor consists of so basically ایک capacitor جو ہوتا ہے ہم لوگ کے پاس وہ اس کی جو normal symmetry ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جی ایک capacitor جو ہوتا ہے وہ passive element ہے جس کے اندر آپ لوگ کے پاس 2 electric 2 conductor plates ہوتی ہیں اور اس کے 20 میں die electric ہوتا ہے وہ place کیا جاتا ہے اور دونوں جو parallel plates ہوتی ہیں وہ ایک voltage source سے connected ہوتی ہیں so basically a paper capacitor basically a capacitor consists of two conductors جو separated by an insulator اور insulator basically die electric جو ہے وہ ہے so basically b options are correct two insulators separated by a conductor یہ wrong ہے a c option b wrong two insulators only d two conductors only یہ wrong ہے کیونکہ capacitor اس کی definition یہ ہوتی ہے کہ اس کے دو parallel conductor دو parallel conductive plates ہوتی ہیں جس کے between die electric place کیا جاتا ہے so basically b option will be the correct one so next mcq ہے mcq number 52 the sparking between two electrical contacts can be reduced by insulting a option is kapasitor in barrel with contacts d option kapasitor in series with each contact c option d d resistance in line and d none of above so is right option है ہم لوگ کے پاس right option bant a capacitor parrallel میں connect کر دیتے ہیں so ہمارے پاس sparking effect reduce کیا جا سکتا ہے اب اس کو میں discuss کروں آپ لوگ کے ساتھ so basically sparking or arking phenomenon when we how we have atmospheric air ionized so we have ark between two electrodes ship in air which ionize so if I don't ionize then sparking won't go so if I connect capacitor connect to the capacitor and bypass capacitor and this way will flow فلو کر جائے گا۔ جب اس میں بلا کر جائے گا تو ہمیں بس پارکنگ کا ایک فیکٹ ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس کو نیوٹرلائز کر جائے گا۔ ایک بائپاسکر کہہ لیں وہ اپنے اندر اس میں سے پاس کر کے ارتھم ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگ کباسٹر کو کانٹیکس کے فیرل میں لگا لیتے ہیں تو الیکٹری کل کنٹیکس کے ساتھ کے کئی بٹھوین جو سپارکنگ فیکٹ اس کو مينمائز کیا جا سکتا ہے۔ ریزسٹنس لگا گیا یا کبیسٹین سیریز ایچ کانٹیکٹ نینہ فاباب یہ تینوں ہی رانگ کانسیرڈ ہوئیں گے نیکس mcq mcq نمبر 53 a light bulb draws 300 mA when the voltage across is 240 V the resistance of the light bulb is so basically ہاں پر جو ہے وہ اومزلا کا فامولا جو ہے وہ implement ہوگا so basically ہم لوگ کو بتاتا ہے کہ V is equal and to I R so basically ہم لوگ اس فامولے کو ہی جو ہے وہ ریارنج کر لیں گے I is equal to V over R اور اگر ہم لوگوں نے ریزسٹنس کو فائد کرنا ہے تن R is equal to V over I so simple V جو ہے ہم لوگ کے پاس 240 ہے اور I جو ہے وہ 300 ملی امپیر ہے تو 1 ملی امپیر is equal to 1 ملی امپیر is equal to 1 ملی امپیر is to power minus 3 امپیر so basically R is equal to V over I تو V ہمارے پاس 240 divided by 300 ملی امپیر is to power minus 3 جب ہم لوگ اس کو solve کریں گے resolve کریں گے then ہم لوگ کے پاس 800 Ohms جو ہے وہ ہمارا right option آ جائے گا so the right option will be C اب ہم لوگ next MC کو دیکھتے ہیں pure inductive circuit takes power from AC line when so basically pure inductive circuit takes power from AC line when تو اس میں جو option ہم لوگ کے پاس ہیں کہ جب applied voltage degrees ہوگا but applied current increase ہو big option ہے applied voltage increase ہو but current جو ہے وہ decrease ہو C option ہے applied voltage on current both increase ہو applied voltage on current both degrees ہو so اس کا right option جو ہے وہ basically A ہے applied voltage decrease کرنے سے so basically اس کا جو right option ہے وہ option number A ہے کہ applied voltage کو decrease کرنے سے but applied current کو increase کرنے سے ہم لوگوں کے پاس pure inductive circuit جو ہوتا ہے takes power from the AC line ٹھیک اب اس وقت مطلب option number A ہوگا تو پھر یہ condition جو ہوگی وہ fulfill ہوگی اب میں اگر آپ کو بتاؤنا تو basically condition اگر کیوں fulfill ہو رہی ہے تو basically inductive circuits ہوتے ہیں وہ power consume کرتے ہیں ایک specific relationship جب voltage اور current کے درمیان جو ہوتا ہے وہ create ہوتا ہے اس وقت ہم لوگوں کے پاس ہم کچھ چیز کو idea اب اس چیز کا idea لگانے کے لیے ہم لوگوں کو power factor کی need ہوتی ہے اب جب specific relationship جو ہے وہ create ہوگا voltage اور current میں تو basically یہ power factor کو جو ہے وہ بتائے گا اب power factor جو ہے وہ leading بھی ہوتا ہے power factor lagging بھی ہوتا ہے اب اگر ہم لوگوں کے پاس leading power factor ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس power جو ہے نا وہ AC lines واپس سے مطلب جو ہے وہ intake لے رہی ہیں power کا جو کہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہم لوگوں کو AC lines سے power چاہیے نہ کہ power جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس AC lines واپس consume کر رہی ہوں so basically اگر lagging power factor ہوگا تو اس وقت میں یہ کہہ سکوں گا کہ میرے پاس جو ہے وہ pure inductive circuit جو ہے وہ takes power from the AC line اور lagging power factor اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس applied voltage decrease ہوں گے اور applied current جو ہوگا وہ increase ہوگا اس case میں ہم لوگوں کے پاس ایک lagging power factor کا fenomena جو ہوتا ہے وہ create ہوتا ہے اور lagging power factor کا fenomena ہم لوگوں کے پاس create ہوتا ہے اور lagging power factor جو ہوتا ہے وہ typically اس بات کو indicate کرتا ہے کہ جو power ہے وہ consume اور یا باعتصرکت فارمدہ AC main اب کیونکہ option number B کی اگر میں نے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے نا تو بیسکلی اگر میں کہوں کہ applied current جو ہے voltage جو ہے وہ increase ہے but applied current decrease ہے تو یہ بیسکلی leading power factor کو represent کرتا ہے which typical indicates کہ power جو ہے وہ being supplied back to the AC mains جو کہ ہم لوگوں کو نہیں چاہیے ہم لوگوں کو تو power AC mains سے consume کرنی ہے نہ کہ supply back کرنی ہے so بیسکلی ہم لوگوں کے پاس option number A correct ہوگا اس میں lagging power factor کا fenomena آرہا ہے اور ہم لوگوں کو وہ اس بات کو correct کرتا ہے اب اگر میں باقی options کی بات کروں کیا applied voltage increase اور applied current کو بھی increase کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ circuit تو inductive ہو جائے گا but it does not necessarily mean that power is being consumed from the AC mains تو یہ اس وقت ضروری نہیں ہے اس بات کو نشاندہ ہی کرے کہ بھئی power جو ہے وہ واقعی consume ہو رہی ہے AC mains سے so اسی طریقے سے اگر میں current and voltage decrease کی بات کروں بہت تو اس وقت بھی اس سے بھی ہم لوگوں کو necessarily اس بات کو ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگوں کو power factor سے ہی ڈرا کرنا پڑے گا so basically lagging power factor ہوگا تو اس وقت ہم لوگوں کے پاس جو power ہے ہماری وہ basically consume ہو رہی ہوگی from the AC mains towards the inductive circuit so اس کا MCQ number 54 کا جو right answer ہوگا وہ option number A ہوگا کہ applied voltage decrease کرنے سے اور applied current کو increase کرنے سے ہم لوگوں کے پاس pure inductive circuit جو ہے وہ takes power کرتی ہے from the AC line when when applied voltage decreases but applied current increases so option A will be marked as a correct one then MCQ number 55 in a capacitor the electric charge is stored so basically ہم لوگوں کے پاس capacitor کے اندر جو electric charge ہوتا ہے وہ basically dielectric کے اندر store ہوتا ہے so electric field کی فارم میں ہم لوگوں کے پاس کیونکہ charge ہوتا ہے وہ between the plates of the capacitor جو ہوتا ہے وہ store کیا جاتا ہے so basically اس کا جو right option ہے وہ ہم لوگوں کے پاس option number B ہے کہ ہمارے پاس electric charge ہوتا ہے basically وہ between the plates of the capacitor اور between the plates میں پاس dielectric ہوتا ہے between the plates of the capacitor and between the plates of the capacitor dielectric is present so اس کے بعد next MCQ ہم لوگوں کے پاس ہے which of the following material has the highest value of the dielectric constant so glass کی vacuum کی یا ceramics کی یا oil کی so اس کے اندر جو ہم لوگوں کے پاس correct option ہے وہ basically ceramics ہے اب پہلے میں آپ لوگوں کو dielectric کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے so basically dielectric constant ہوتا ہے کسی بھی substance کا یا material کا وہ اس ability کو شو کرتا ہے کہ کتنا چار جو ہے وہ electrical energy جو ہے وہ store کی جا سکتی ہے basically اس dielectric کے اندر so basically یہ چیز ہوتی ہے اب dielectric ہم لوگوں کے پاس آپ کو بتا ہے کہ جو ceramics کا dielectric constant ہوتا ہے وہ basically ہم لوگوں کے پاس اس کی value ہوتی ہے 8.7 سے 8.8 اب 8.7 سے 8.8 جو ہے وہ اس کی value ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس اگر ہم لوگ گلاس کی بات کر لیں so گلاس میں ہم لوگوں کے پاس یہ 8.5 تک ہوتا ہے اب ہم لوگوں کے پاس 8.5 اس کا ہو گیا اس طریقے سے vacuum کا جو ہوتا ہے وہ تو one ہوتا ہے اور اگر ہم لوگ جو ہے وہ oil کی بات کریں کہ اس کا dielectric constant جو ہوتا ہے وہ oil کا کتنا ہوتا ہے so basically hydrocarbon آپ لوگوں کا lubricating oil 2.1 سے 2.4 تک اس کی dielectric constant کی value ہوتی ہے so basically سب سے زیادہ جو value آ رہی ہے وہ ceramics کی ہے so ceramics will be marked as the right one